بسم اللہ الرحمن الرحیم جن لوگوں کو پیس میکر لگایا جاتا ہے ان کو کیا احتیاطیں کرنی چاہیے اس کا ذکر ہم آگلی ویڈیو میں کر دیں گے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ دل کی بیماریوں کی کتنی قسمیں ہیں اس ویڈیو کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا آپ کو وہ ویڈیو بھی پہلے سننی چاہیے اس ویڈیو میں میں نے یہ بتایا تھا کہ انسان کے دل کے اندر الہدہ سے الیکٹریکل سرکٹس ہوتے ہیں اور پورا بجلی کا نظام دل کا الہدہ سے ہوتا ہے اور دل کے اندر اپنا بیٹری ہوتی ہے اپنا ایک پیس میکر ہوتا ہے جو کہ اس کو ہر منٹ میں بہتر سے اسی دفعہ چھیڑتا ہے اور اس طرح دل بہتر سے 72-80 ٹائمز دھڑکتا ہے دل کا الیکٹریکل سسٹم ہمیشہ ایکٹیویٹ رہتا ہے اور دل کو دھڑکنے میں مدد دیتا رہتا ہے لیکن عمر کے ساتھ ساتھ کبھی کبار دل کا جو الیکٹریکل سسٹم ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے اور with the passage of time with the aging جب دل کی بیٹری دل کا پیس میکر پرانا ہو جاتا ہے تو دل کی دھڑکن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے دل کی دھڑکن جب کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 72-80 times دل دھڑکتا ہے تو وہ کم ہوتے ہوتے پچاس سے بھی نیچے چلی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ ایک بڑی خطرناک حد تک نیچے گر جاتی ہے یعنی وہ ایک منٹ میں چالیس دفعہ سے بھی کم ہو جاتی ہے جب دل کی دھڑکن ایک منٹ میں چالیس دفعہ سے بھی کم ہو جاتی ہے تو اس وقت انسان کی آنکھوں کے آگے اندھیرانہ شروع ہو جاتا ہے اسے بلیک اورٹ فیلڈ دونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو اچانک سے چلتے چلتے چکر آ جاتے ہیں اور بعض وقت وہ گر بھی جاتا ہے اگر اس کو اچانک سے آنکھوں کے آگے اندھیرہ آجائے اور چکر آجائے تو اس کو ہم پری سنک پی کہتے ہیں پری سنک پی کہتے ہیں اور اگر وہ گر جائے ان چکروں کی وجہ سے اور اس کو چھوٹے بھی لگ سکتی ہیں تو اس کو سنکپی کہتے ہیں ایسی صورتحال میں جب پری سنکپی یا سنکپی ہونا شروع ہو جائے یا جب دل کی دھڑکن چالیس سے کم یعنی خطرناک حد تک گر جائے تو ہمیں مریض کو دل کی دھڑکن چلانے کے لیے مسنوی بیٹری یا پیس میکر ڈالنا پڑتا ہے یہ وجہ ہے مسنوی بیٹری یا پیس میکر ڈالنے کی اب آتے ہیں کہ مسنوی بیٹری یا پیس میکر ہوتا کیا ہے پیس میکر ایک سکے کے ہجم کی ایک ڈیوائس ہوتی ہے ایک چیز ہوتی ہے جس کے ساتھ ایک لمبی تار لگی ہوئی ہوتی ہے جس کو ہم پیس میکر لیڈ کہتے ہیں اور یہ لیڈ جو ہے یہ ہارٹ تک چلی جاتی ہے دل تک چلی جاتی ہے پیس میکر سے سٹارٹ ہو کے دل تک یہ چلی جاتی ہے اور یہ لیڈ جو ہے یہ دل کو جو ہے وہ سٹیملیٹ کرتی رہتی ہے دل کو بار بار چھیڑتی رہتی ہے یہاں تک کہ یہ دل کو تقریباً ساٹھ دفعہ چھیڑتی ہے یعنی اس کی پروگرامنگ اس کے اندر ایک سوف ویئر ہوتا ہے اس پیس میکر کے اندر اس سوف ویئر کی ہم نے پروگرامنگ کی ہوتی ہے کمپنی نے بھی اس کی پروگرامنگ کی ہوتی ہے اور اس کی پروگرامنگ ہم نے کی ہوتی ہے ساٹھ دفعہ ایک منٹ میں وہ دل کو دھڑکاتی رہتی ہے اگر دل کی اپنی دھڑکن ساٹھ سے زیادہ ہو جائے تو وہ بیٹری چپ کر کے انہیبٹ ہو جاتی ہے بیٹھ جاتی آرام سے لیکن جب دل کی دھڑکن ساٹھ سے کم جاتی ہے تو وہ اپنا کام شروع کر دیتی ہے اور اس کو دل کو چھیڑنا شروع کر دیتی ہے اور اس سے دل کی دھڑکن بڑھتی ہے پیس میکر ڈالا کیسے جاتا ہے پیس میکر لگایا کیسے جاتا ہے پیشنٹ کو پیس میکر کو لگانے کے لیے ہم پیشنٹ کو انجیوگرافی لیبارٹری میں لے جاتے ہیں اور وہاں پر ہم ایک چھوٹا سا لیفٹ سائیڈ پہ چیسٹ پہ اوپر یہاں پہ ہم کٹ لگاتے ہیں کٹ لگانے کے بعد ہم جلد کے نیچے چھوٹی سی پاکٹ بناتے ہیں انگلی کی مدد سے ہم جلد کے نیچے ایک چھوٹی سی پاکٹ بناتے ہیں اور اس پاکٹ میں ہم پیس میکر رکھ دیتے ہیں اور اوپر سے ہم سٹیچز لگا دیتے ہیں اور جو پیس میکر کی لیڈ ہوتی ہے وہ ہم اندر دل کی شریعانوں دل کی ویسلز کے ذریعے اندر دل کے اندر تک لے جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم فکس کر دیتے ہیں سارا کچھ یہ جو پروسیجر ہوتا ہے پیس میکر لگانے کا اس کے لیے بے ہوش نہیں کرنا پڑتا لوکل انیسٹیزیا لگایا جاتا ہے اسی جگہ سن کر کے مریض کے ساتھ باتیں کرتے کرتے وہ لگ جاتا ہے یہ کوئی آدھے پوننگ گھنٹے کا پروسیجر ہوتا ہے اور اس دوران ہم مریض کے ساتھ گپ شپ کرتے رہتے ہیں اور پیس میکر انسٹال کر دیا جاتا ہے اور پیس میکر لگانے کے بعد مریض کو اگلے دن ہم چھوٹی دے دیتے ہیں ڈسچارج کر دیا جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کے نارمل کام سر انجام دیتا رہتا ہے جب ہم کسی پیشنٹ کو پیس میکر انسٹال کر دیتے ہیں لگا دیتے ہیں اس کی بوڈی کے اندر تو ہم ہمارے پاس ایک مشین ہوتی ہے جس کو ہم پروگرامر کہتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم اس پیس میکر سے وائی فائی کے ثرور رابطہ قائم کر کے اور اس کو اپنے مطابق پروگرام کر سکتے ہیں یعنی اس کو جتنا ہم جو اس کو آرڈر دیں گے کہ اتنا ہارٹ ریٹ آپ نے رکھنا ہے اتنے ہی ہارٹ ریٹ پہ وہ بیٹ کروائے گا ہارٹ کو اور جو جو اس کو پروگرامنگ دی ہوگی اس کے سوفٹ ویئر کو وہ اتنے پہ ہی وہ کام کرے گا دھڑکن یا پلس کو کیسے دیکھتے ہیں اس کا بڑا آسان طریقہ ہے آپ کیا یہ ہاتھ یہ جو کوئی بھی آپ کا بازو ہے اس کا جو انگوٹھے والی سائیڈ ہے اس کے نیچے آپ کی ریڈیل پلس ہوتی ہے جس ہاتھ کی ریڈیل پلس دیکھ رہی ہو اس کے دوسرے ہاتھ کی تین انگلیاں آپ اس ریڈیل پلس پہ رکھ لیتے ہیں اس پلس پہ رکھتے ہیں اس نبض پہ رکھتے ہیں اور اس کو گھننا شروع کر دیتے ہیں اور سامنے آپ جو ہے وہ پلوک رکھ لیتے ہیں کوئی بھی گھڑی رکھ لیتے ہیں جس کو جو سیکنڈ کی سویت شو کر رہی ہوتی ہے یا جو سیکنڈز یا ڈیجیٹل ووچ رکھ لیتے ہیں جو سیکنڈز کو شو کر رہی ہوتی ہے اور ایک منٹ میں ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں کہ ایک منٹ میں کتنی دھڑکن ہے دھڑکن جو ہے وہ نارمل سیونٹی ٹو ٹو ایٹی ٹائمز ہوتی ہے بہتر سے اسی دفعہ لیکن اگر اوپر کی طرف جائیں تو سو تک بھی قبل اقبول ہوتی ہے نارمل سمجھی جاتی ہے اور اگر نیچے جائیں تو پچاس تک بھی نارمل سمجھی جاتی ہے لیکن عام طور پر یہ سکسٹی ٹو ہنڈرڈ ہوتی ہے اگر آپ پیس میکر کی امپلانٹیشن یا پیس میکر لگتا ہوا انجیوگرافی میں لائیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہماری ایک ویڈیو ہے جس کا میں لنک ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہو تو آپ دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا میری طرف سے السلام علیکم